اسلام علیکم دوستو جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ میرا ایکسپریمنٹڈ ہے جو میں نے ایکسپریمنٹ کیا تھا اور پھر سے بنا رہی ہوں تو چلیں بنانا شو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے بلینڈر لے لیا ہے بہت ہی جلد بہت ہی خوک بن جاتے ہیں اس میں میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا موٹا موٹا کیونکہ ہمیں تو گرائنڈی کرنا ہے اور ایک ہینڈ فل آف ہرادھنیا ایک مٹھی ہرادھنیا ڈال رہی ہے تو میں ایک لمبی ہے تو میں اسے ٹکڑے کر کے ڈال دیے اور ایک ہی لی ہے میں نے گرین چھلی آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آج سے دس لہسن کی کلیاں چھوٹی بڑی دونوں مکس ہیں ساتھ ہی میں ڈال دیتی ہوں اس میں تھوڑے سے یعنی 3 ٹیبل سپون کے خریب بھونے ہوئے چانے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹماٹر یہ میڈیم سائز کا ایک ٹماٹر ہے جس کو میں نے فور پیسز میں کر لیا ہے اب اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں بینہ پانی ڈالے تو چلیں اب اسے گرین کر لیتے ہیں اور اس کا پیسٹ فارم کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے گرین کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے خیمہ میرے پاس یہاں پہ 250 گرامز خیمہ ہے مٹن منس میں نے لیا ہے اور اس کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو دیکھیں خیمہ کو میں نے ڈال دیا اور اس میں ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ہافٹی سپون ریچلی پاوڈر جو نومل ریچلی پاوڈر ہوتا ہے وہ اور ہافٹی سپون اس میں ڈال دیں گے دھنیے کا پاوڈر اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ہلدی پاوڈر ہافٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے سالٹ یعنی نمک ہافٹی سپون زائے کی کے حساب سے آپ لے لیں میں ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میٹ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر ایک بریانی گرم مسالہ پاوڈر ہے جو میں گھر میں بناتی ہوں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہافٹی سپون اور ساتھی جنجر کا پیسٹ میں نے لہسن کو ڈال کے گرائن کر لیا یہ صرف ادرک کا پیسٹ ہے ہافٹی سپون اب ان سب ہی کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلینڈ ہو گیا ہے مکسچر سارا یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا اس طرح کا ہے ریڈش ہلکا سا اورنج اورنج ٹائپ ٹرن ہوا ہے ریڈش نہیں سوری اورنج ٹائپ اب یہ ہم پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک پلیٹ لیتے ہیں اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کے ہم شامی کباب بنائیں گے اب اس میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی میں صرف اتنا ہی بس ہم ہاتھوں کو گریس کریں گے اور شامی کباب بنائیں گے اتنا آسان ہے بہت ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پان میں آئل ڈال کے رکھ دیا ہے آئل گرم ہوتا رہے اور ہم یہاں پہ شامی کباب بنائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے میں نے ہاتھوں کو پانی سے ہلکا سا گریس کر لیا ہے اس طرح سے پانی لیا ہے میں نے آئل نہیں لیا ہے اب اس میں سے میں جتنا بڑا چاہیے مجھے شامی کباب تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں اب جتنا بڑا ہم پھیلا سکتے ہیں اسے ہتیلی میں اپنی پام کی تھوئے اس طرح سے آپ پھیلا لیں جتنا آپ پریس کر سکتے ہیں پریس کر کے مطلب اس کا کوئی ڈیفینٹ شیپ نہیں آئے گا یہ تھوڑا سا راؤنڈ ہی ہوں گے لیکن اس کی جو سائیڈز ہیں وہ ہلکی سی ادھر ادھر ہوں گی that's okay no problem ہمیں تو توڑ کے ہی کھانا ہوتا ہے تو یہ بالکل آسان سے شامی کباب ہے جو ہمیں زیادہ تکلیف نہ دیں ایسے تو چلیں یہاں پہ تیل گرم ہو چکا ہے ہم نے آتوں میں پھیلا لیا اب اسے ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ڈال دیا ہم نے اسی طرح ہم بنائیں گے اور ڈالتے جائیں گے اور یہ ایک دم سے شرنک ہو جائیں گے دیکھنا آپ پکتے پکتے یہ شرنک ہو جائیں گے اور چھوٹے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں ڈال کے بنا لینا ہے اور بالکل ہم ابھی اسے فلپ کرتے ہیں دوسری طرف یہ دیکھیں نیچے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں فلپ کر لیتے ہیں آسان ہیں جھٹ پٹ بن جانے والے ہیں چاہے تو آپ اسے سناک کے روپے کھائیں یا پھر سمپل سی ڈال چاول جو مونگ ڈال چاول بناتے ہیں یا پھر ہم تور ڈال کے ساتھ ڈال چاول بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو بس بن گئے ہیں یہ دوسری اور تھوڑا سا ہم اور سیک لیں گے پھر ابھی انہیں نکال لیتے ہیں ایک سرونگ پلیٹ میں سرپ کر لیتے ہیں پھر اور میں دوسری ٹپ ڈالوں گی شاید تری ٹائمز میں ڈالوں کیونکہ میرے پاس تھوڑا بیٹر زیادہ ہے تو میں تری ٹائمز اس کو بنا سکتے ہوں یہ فور ہو گئے پھر سے فور ہونے والے ہیں لیکن ہم ان کو سیک کی جلدی جلدی سے نکال لیتے ہیں اور آپ کو ہم پلیٹر میں سرپ کر کے دکھا دیں گے پھر جو باقی ہیں وہ میں بنا لوں گی بعد میں یہ دیکھیں یہ بھی ہو گئے انہیں نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم گرم گرم پلیٹر جس میں ہم ڈال رہے ہیں گرم گرم سے یہ شامی کبابز جو کچھے خیمے کے ہیں دیکھا بن گئے نا جھٹ پٹ پتا بھی نہیں چلا گئے کتنی جلدی یہ بن گئے فٹا فٹ سے بس انہیں جیسے ہی بنائیں گرم 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 کھانا پروز دیں اور سرپ کر دیں یہ تب ہی اچھے لگتے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد بھی اچھے لگتے ہیں پھر سے آپ گرم کر کے کھائیں لیکن جو فرس ٹائم گرم ہوتے ہیں تب ہی کھانے کا مزہ اچھا ہوتا ہے دوبارہ گرم کر کے کھانے سے اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اس میں ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی آنین رنگز اس کو آپ آنین رنگز کو بھی آپ چاہے تو کان فلور میں ڈپ کر کے ایک بار فائی کر کے رکھ دیں اس کے ساتھ یا پھر ایسی رکھ دیں مجھے کچھی پیاز اچھی لگتی ہے ہماری گھر میں پسند ہے سب کو تو میں نے رکھ دی تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا سب کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنے ہیں اور اپسے ضرور ٹرائے کریں کھائیں خود اور سب کو کھلائیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تک ٹک کر ٹک لوٹس اف کر اللہ حافظ